بسم اللہ الرحمن الرحیم حضب کہتے ہیں گروہ کو اور آزاب ہوا ہے زیادہ گروہ زیادہ قبیل ہے تو سورہ آزاب کا جو نام ہے اس وجہ سے آزاب پڑھا کہ اس میں غزوہ احساب کا ذکر ہے جسے غزوہ قندق بھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے تو اس میں بہت سارے قبیلوں نے مل کر کفار کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا تو اس لیے سورت کا نام سورت الاحساب پڑھا یعنی حضب کی جمع حضب جس کے معنی ہے گروہ یا قبیلہ تو اس کی جمعہ آزاب ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کو تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے یا ایوہن نبیو اے نبی اتق اللہ درو اللہ تعالیٰ سے ولا اور نہ تتی ہی کہنا مانو اطاعت کرو پیروی کرو للکافرینہ کافروں کی والمنافقینہ اور منافقوں کی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ کے شروع ہی میں مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا بلکل نہ ماننا ان اللہ بے شک اللہ کا نہ ہے علیمان جاننے والا حکیمہ حکمت والا یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام رازوں سے تمام باتوں سے اللہ کی ذات ہی واقف ہے وہی سب جانتا اور حکمت والا ہے کہ کون سا حکم کب کہاں پہ بیچنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے اسی کو یہ راز معلوم ہے تو آپ نے کافروں اور منافقوں کا کہنا بلکل نہیں ماننا اور صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے اس پر بڑو سا رکھنا ہے کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے وہی حکمت والا ہے وَتْتَبِح اور پیروی کرو ماں جو یوہا وحی کی جاتی ہے علیقہ تمہاری طرف میں رب کا تمہارے رب کی طرف سے یعنی اس کتاب کی کتاب کونسی قرآن مجید ٹھیک ہے تو اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف وحی کی ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ کَانَا بِمَا اس پر جو تعملونہ تم عمل کرتے ہو خبیرہ خبردار خوب یعنی اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو تمہارے تمام عامال سے خوب واقف ہے اسی کو تمام عامال کی خبر ہے تو تم نے پیروی کس کی کرنی ہے اپنے رب کے حکم کی اس کی وحی کی اس کتاب کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے وحی کی وَتَوَقْقَلْ اور بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر وَقَفَ اور کافی ہے بِاللہِ اللَّهِ وَقِيلَ کارساز یعنی تم نے بھروسہ کس پر رکھنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی اوپر کیونکہ وہی تمہارے لیے بہترین کارساز ہے ٹھیک ہو گیا مان جہال اچھا یہ جو دو آیتیں ہم نے ابھی ابھی پڑھی ہیں تین آیتیں سوری جو ہم نے ابھی ابھی پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین کر رہے ہیں چند باتیں سمجھا رہے ہیں جن میں سب سے پہلی بات کیا ہے اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھائی کہ تم نے کس سے ڈرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے تقوی کی تلقین مطلب یہاں پہ تقوی کی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور آگے پھر نبی پاک کس کو تقوی کی تلقین کریں گے اپنی امت کو مسلمانوں کو تمام لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈروں دوسری چیز کیا سمجھائی کفار اور منافقین کا کہنا بلکل بھی نہ ماننا ان کے پیچھے بلکل نہ چلنا واللہ تتیل کافرین اور منافقین کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا تم نے نہیں ماننا ٹھیک ہے اور کیوں یہ اس لیے کہ دین کی مسئلحت کس چیز میں کس چیز میں نہیں یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا تو جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملے آپ اس کی اوپر چلئے ٹھیک ہو گیا اب تیسری چیز کیا بتائی کہ اللہ کی طرف سے وحی کی پیروی کرو جو کتاب اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے تو تم صرف اس کی پیروی کرو اور چوتھی چیز اللہ کی ذات پر بروسہ رکھو یعنی ہر معاملے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات یہ ہدایت فرما رہی ہے کہ تم نے اللہ کی ذات پر بروسہ کرنا ہے اور دنیا بھر میں دنیا تمام کی تمام بھی تمہاری مخالف ہو جائے تو تم اس کی پروان نہ کرو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا تو چار چیزوں کی تلقین سٹوڈنٹس آپ نے چار چیزوں کو یاد رکھنا ہے اللہ سے ڈرو کافروں اور منافقوں کا کہنا بالکل نہ مانو اللہ کی ذات پر بروسہ رکھو اور اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیر بھی کرو ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور جتنے بھی مشکل الفاظ وغیرہ آ رہے بیچ میں ان کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے اور اپنی کافی میں بھی لکھنے میں اسی لیے لفظ ولہ اتق اللہ ڈرو اللہ سے تُتی کہنا نام ان علیمن جاننے والا حکیم حکمت والا خبیرہ خبر رکھنے والا وطوکل بھروسہ رکھو اللہ اللہ پر وقفہ کافی وکیلہ کارساز یہ معنی آپ نے یاد رکھنے ماجہ اللہ نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے من قلب سینے میں نہیں بنائے اللہ نے کلب دو دل سوری ما جہال اللہ نہیں بنائے اللہ نے رجل ان کسی مرد کے من کلب دل فی بیچ میں جاؤ فی اس کی سینے یعنی اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کے سینے میں اس کے دو دل نہیں بنائے اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے کافروں میں ایک شخص تھا تو کافر کہتے تھے وہ بہت شعار سا تھا اور بہت زیادہ جو ہے یہ غلط قسم کی رسم تھی کافروں میں کہ جو بندہ ذہین ہوتا تھا تو وہ کہتے کہ اس کی سینے میں دو دل ہیں تو اس وقت کا بہت ہی ذہین سا ایک شخص کفار میں انسان کے کسی بھی مرد کے کسی بھی عورت کے یا کسی بھی جتنی میں اس نے مرد اور عورت کی مخلوق اس میں کسی کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے دل ایک ہی ہے یہاں پہ رد کیا گیا اس چیز کو کہ نہیں بنائے اللہ نے کسی بھی آدمی کے دو دل اس سینے میں وہ مان جال اور نہیں بنائے ازواج تمہاری بیویوں کو اللہ ہی وہ جنہ تظاہر ہونا تم کہہ بیٹیوں من ان میں سمات تمہاری مائے یعنی اگلی آیت میں جو چیز سکھائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عرب عورت کو اگر کہہ دیتے کہ تم میری ماں کی پیٹ کی ترہ ہو تو وہ ہمیشہ کیلئے ان پہ حرام ہو جاتی تھی اور اس کو تلاق سمجھا جاتا تھا تو یہاں پہ اس چیز کی نفی کی گئی جن عورتوں سے تم ظہار کر لیتے ہو یعنی انہیں اپنی ماں کی پیٹ کی طرح تو تمہاری ماں نہیں بن جاتی تمہاری ماں وہی جس تمہیں جنم دیا ہے کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی وہ ماں جالہ اور نہیں بنایا آکم تمہارے لے پالکوں کو لے کر جو بیٹا پالتے ہیں اس کو لے پالک کہتے ہیں اب نا آکم تمہارے حقیقی بیٹے تمہارے اپنے بیٹے یعنی جنہیں تم کسی سے لے کر پالتے ہو انہیں تمہارا حقیقی بیٹا نہیں سمجھا جائے گا یعنی یہ باتیں تم نے خود سے گڑ لی ہیں تمہارے اپنے مو کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیا وَاللَّهُ اور اللہ يَقُولُ کہتا ہے حق کا حق بات وہ ہوا اور وہی یحدی ہدایت کرتا ہے دکھاتا ہے سبیلہ راستہ سیدھا یعنی اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستی کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے انسان کو سیدھا راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دکھاتی ہے اور کوئی نہیں دکھا سکتا ٹھیک ہو گیا اُدْعُوہم بُلاؤ انہِ لِعَبَائِهِم ان کے اصل باپ کے نام سے وَاَقْصَتُو وَزْزَادَ انصاف اندللہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یعنی ان بچوں کو جنہیں ایسی مو بولا بیٹا بنایا ہوئے ان کو ان کے اصل باپ کی نسبت سے پکارو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے اب یہاں پہ حضرت زید جو تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ نام لکھا جاتا تھا جو اسے بیٹا بنا لیتا تو لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر بلانے لگے جب وہی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کی تردید ہوئی تو پھر جتنے بھی نبی پاک ہیں ان کے صحابہ وہ ان کو زید بن حرسہ کہہ کر بنانے لگے ان کے والد کا نام حرستہ تو وہ ان کو اس طرح کافر جو ہیں وہ مزاق اڑانے لگے کہ یہ ان کے اصل والد ہیں ان کو انہی کے والد کے نام سے پکارا جائے گا ولدیت میں اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا فَإِلَّمْ پس اگر تَعْلَمُ تُمْ نَا جَانُو آبَا آہم ان کے حقیقی والد کا نام فَإِخْوَانُكُمْ پھر وہ کیا فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں فِدِّن دین میں یعنی دینی لحاظ سے پھر وہ تمہارے بھائی ہیں وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے دوست ہیں تمہارے ساتھی ہیں ٹھیک ہو گیا وَلَئِسَ اور نَهِ عَلَيْكُمْ تم پر جنا ہوں کوئی گناہ فی ما اس میں جو اختوات تم غلطی سے کوئی پکڑ ہوگی لیکن جو گناہ تم سے غلطی سے ہو گیا یا بھول سے ہو گیا یا جاننے سے پہلے ہوگی جیسے پہلے تو پتہ نہیں تھا اب وہی آنے کے بعد پتہ چل گیا کس طرح نہیں کرنا اور پھر بھی تم جان بوچ کروگے اور جو پہلے ہو گیا وہ غلطی ہے وہ گناہ نہیں ہے تو جو چیز پہلے ہو گئی اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی لیکن جو اب تم جان بوچ کر کروگے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی اور اس کا تمہیں سزا ملے گی تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہوگیا یہاں تک ہم نے پڑھا امیدہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جتنے بھی میں جو پہلا سوال پوچھا گیا وہ ہے سبق کی ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تو میں نے آپ چار باتیں بتائیں سبق کی ابتداء میں رسول اللہ کو مدرج زیل باتوں کی تلقین کی گئی پہلی اے پیغمبر صرف اور صرف اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا یعنی اللہ کے سوا کسی اگر آپ اس کو خود سے آگے ایک لائن بڑھانا چاہیے تو آپ بڑھا بھی سکتے کہ صرف اللہ تعالی سے ڈرو اس کے علاوہ کسی کی پرواہ مت کرو کسی سے مت درو اور جو کام اللہ تعالی نے دی ہیں ان پر عمل کرو دوسری کفار اور منافقین کا کہنا نہ باننا کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا ٹھیک ہے کیونکہ دین کی مسئلہ کس چیز میں اور کس میں نہیں ہے اس کو زیادہ اللہ کی ذات جانتی ہے آپ نہیں جانتے تیسری چیز تابیداری صرف وحی لائکی کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ وحی کتابی داری کریں جو اللہ نے آپ کی طرف کتاب بیجی اس کی حکم پر چلیں گے کسی اور کی حکم پر نہیں چلیں چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیابی کیلئے صرف اللہ مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ابھی ہم نے پڑھا ہے میں نے آپ کو تھوڑا ست تفصیل سے بھی حضرت کا یہ بات اللہ کو پسند ہے ان آیات میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر تمہیں لا وارث بندہ ملے اور اس کے والدین کا معلومات حاصل نہ ہو تو تم لوگ اس بندے کو بھائی یا ساتھی یا دوست کہہ کر پکار ٹھیک ہوگیا یہ ہوگی آپ کی یہاں تک دو سوال جواب یہ آپ نے لکھنے ہے انشاءاللہ جو ہمارے آگے آیات رہتی ہیں اس سبق میں وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں اپنی آیتیں پانچ ٹھیک ہے پانچ پڑھیں تین ہماری آیتیں رہتی ہیں وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے آپ ان کو اچھے سے لکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين